تو آج ہمارا لیکچر ہے ایچ ٹی ایمل کے اندر لیکچر نمبر ٹویلپ ہے جو کہ لیسٹ اس این ایچ ٹی ایمل یعنی کہ ایچ ٹی ایمل میں لیسٹ کے آئے بیسی کلی جب بھی آپ کے ذن میں لیسٹ کا کنسیپٹ آتا ہے تو سٹوڈنٹس جس طرح آپ نے ٹیبل میں لیٹا دیکھا ہوا ہے لیسٹ بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح ملتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ ٹیبل کے برڈر کو غائب کر دیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے لیکن اس میں لیسٹ کے ساتھ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ کچھ سپیشل سیمبل بھی لگا ہوتا ہے یہ ایسا کہ ڈاٹ ہو گیا آپ نے نمبرنگ دیکھی ہوگی ایک دو تین چار اس کے ساتھ لیسٹ بنی ہوتی ہے جیسا کہ آپ زیادہ تر ہوترز میں جاتے ہیں اور مینیوز بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ کی تھوڑی سی تینکنگ ٹیز کرنے کے لیے یہ میں اگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں تو وہ مینیو بھی ایک لیسٹ وائز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے لیسٹ میں سے چیک کرو بسکلی لیسٹ آپ بہت بار آپ نے بزنگی میں یہ لفظ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اس پر آج ہم ایسٹی ایمل میں لیسٹ کیسے بنائیں گے اس پر بات کریں گے اس کے اندر جو ہمارا کنٹینٹ ہے سب سے پہلے ہم لیسٹ کی ڈیفنیشن لیسٹ کی ٹائپس کیا ہیں ٹائپس کے اندر پھر آرڈر لیسٹ کیا ہے آن آرڈر لیسٹ کیا ہے ڈسکریپشن لیسٹ کیا ہے اور موسٹ یوز فور لیسٹ کیا ہے یہ جو سکس نمبر ہے یہ میں آپ کو ایک ٹیپ دوں گا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے لیسٹ کونسی ہے سب سے پہلے آرڈر لیسٹ ہے سکریپشن آرڈر کا مطبی ہے کہ ترتیب کے ساتھ آپ کا ڈیٹا یو ایس کو دکھاتی ہے ایسٹ ایمل میں بیسکلی تین مختلف ٹائپ میں یہ آپ کو شارٹ کسٹین بھی آسکتا ہے کبھی کبھی یہ پیپرز میں لاؤنگ بھی پوچھ رہتے ہیں لیکن آپ چونکہ پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک آرڈر لیسٹ ہوتی ہے ایک آن آرڈر ہوتی ہے اور ایک دیفنیشن لیسٹ ہوتی ہے تو یہ انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے اس کے بعد ساتھ سے پہلے ہم پڑھیں گے آرڈر لیسٹ کے بارے میں آرڈر لیسٹ is a list where each item is questionally numbered or order یعنی کہ اس میں جو آرڈر لیسٹ ہوتا ہے اس میں basically number کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ جو آرڈر لیسٹ ہے اس کے ساتھ یہ کریئٹ کرتے ہیں یہ سنٹس دیکھ رہے ہیں آگے ہم پریکٹیکلز کا کریں گے each list item is marked with the li یعنی کہ ol کے اندر آگے فردر li ہوتا ہے یہ جیسا کہ یہ آپ کو دیکھ رہے کے ساتھ سے پہلے ہم نے ol کو on tag use کیا اس کے اندر ہے پھر ہم نے li is first item second item یہاں پہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ فروض رکھ سکتے ہیں آپ subjects رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سمپلیس کا syntax ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہے جو کہ ہم اس میں مزید advanced چیز پڑھیں گے type ol کے اندر ہم basically type پڑھیں گے ہم a اس کے بعد پھر small a one لے سکتے ہیں roman گنتے لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم start یعنی کہ اگر آپ کے پاس دس list میں سے option ہے تو آپ کون سے number پر start کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ start tag use ہوتا ہے اس کے بعد reverse یعنی کہ اگر آپ list اپنی ulti چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ لفظ reverse لے سکتے ہیں اس کے بعد آگیا کہ another list بھی basically same اسی طرح ہے لیکن اس کے اندر یہاں پہ l i to آپ لکھیں گے ساتھ میں u l بھی لکھیں گے یہ تھوڑی سی definition اس کو آپ پڑھ لیں اس میں بلٹ پوائنٹس یا similar symbol اور ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہم type use کریں گے type کے اندر ہم circle لکھا سکتے ہیں disk کہہ سکتے ہیں square کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں ہم سردر پڑھیں گے اس کے بعد description list یہ تھوڑی سی کام استعمال ہوتی ہے اس کا میں نے دیکھا کہ استعمال تنا زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو نالے دینے کے لئے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے ساتھ سے پڑھ اس میں ڈی ایل ہوتا ہے ڈی ایل کو پھر ہم نے close کیا اس کے بعد ڈی ٹی یعنی کہ define term ڈی ایمل پھر ہم ڈی ایمل کے بارے میں description دیں گے پھر ڈی ایل پھر ڈی ٹی پھر ڈی ڈی یعنی کہ اس طرح کر کے اس کا یہ structure ہے وہ چلتا ہے students یہ theory ہے وہ ہمارے complete ہو چکے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے practical کی طرف ہاں جی یہ ہمارا ہے folder web development اس کو منڈبل کلیک کے ساتھ open کرتا ہوں یہ میری کچھ slides وغیرہ آ رہے ہیں اس کو آپ رہنے دو about پہ write click کیا اس کو open with note pad یہ practice کے لئے میں آپ کو کرا رہا ہوں اس کو میں تھوڑا کر سکتا ہوں یہ ہمارا پچھرا لیکچر تھا جو کہ ہم نے غالبن table والا پڑھا تھا آپ نے اچھی طریقے سے اسے دیکھا اور وہ آسان میں آپ نے مجھے comments میں لازمی کر کے بتانی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ میں آپ کو افاتح ہوں آپ چاہتے ہیں کہ یہ center میں h2 آئے center center کو میں نے close کیا اور اس کے بعد یہاں پہ آگے h2 h2 کو میں نے close کیا اور یہاں پہ ہم لکھیں گے order list سب سے پہلے ہم order list پہ کام کریں گے میں اس کو open کر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھو یہ ہماری آگئی order list کیونکہ h2o میں میں نے لکھا اور پھر h2o کو میں نے center میں کیا جس کی وجہ سے یہ center میں آ گیا اگر میں center tie کا use نہ کرتا students تو اس نے یہاں پہ آ جا تھا باقی چیزیں میں نے آپ کو پچھل لیکچرز میں بتائی ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم بنائیں گے سب سے پہلے order list کے لئے آپ نے سمپلی کھنا ہے ol یعنی کہ order list پھر آپ نے اس کو close کا لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے li یعنی کہ آپ آپ نے ol تو بنا لیا اب یہاں پہ آپ li اس کے اندر define کریں گے یعنی کہ list item اس میں آپ کون سی رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ہم نے جس طرح tags میں لکھتے ہیں فائز ہیں بجے ہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں computer ہم کو سبجٹس کی list بنا رہے ہیں اس کو میں نے control s کیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھو one کے ساتھ computer آ رہا ہے نہیں کہ computer one کے ساتھ آ رہا ہے اچھا تو اس کے بعد جو ہے next ہم کرتے ہیں وہ ہے computer کے بعد جو دوسری l آئی ہے وہ آپ نمیتز کر سکتے ہیں فائز ہیں بل میں یہاں پہ english کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے حالانکہ ہم نے number نہیں لگا ہے automatic ہمارا جو code ہے وہ اس کے ساتھ automatic یہ دیکھو number generate کر رہا ہے اب دو بھی آ گیا اس کے بعد ہم تین کرتے ہیں یہ میرا پتہ نہیں کیوں اس پر یہ آپ چلا جاتا ہے حالانکہ میں lecture کتنا سمال بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ہے اردو یہ میں کہہ دا ہم کچھ سٹورنٹس ہیں نہیں کہ ہمارے تین سبجیکٹس آ چکے ہیں اوکے ہو گیا یہ ہمارا آ گیا اردو والا portion اب میں آپ کو دوسری list سمجھاتا ہوں جو کہ unorder list ہے اس کے لئے میں سار سے پہلے یہاں پہ HR لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ایک پیاری سی لین بھی ظاہر ہو کہ ہم اس وقت کہاں آئے تو یہ دیکھو لین آ گئی اس کے یہ دیکھو نا کہ آپ کو پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ order list ہے order list میں فردر یہ چیزیں آئی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں unorder list اچھا آپ کا سوال ہے کہ ہم نے order list اور unorder list یہ سب ایک ساتھ چکر ٹھیک نہیں نہیں کچھ پروژیکٹس میں آپ order list یوز کرو گے تو کچھ پروژیکٹس میں students آپ unorder list بھی یوز کرو گے اب یہ میں unorder بنا رہا ہوں unorder ul سے شروع ہوتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں اس کے اندر بھی سیم آپ اسی طرح کر سکتے ہیں فائد ہیں بل میں یہی copy کرتا ہوں تین لیکن اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا فرق آپ کو میں دکھاؤں گا اس کو بھی میں copy کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ control c کرتا ہوں students یہاں پہ میں نے paste کرنا ہے اس کے بعد اس کو simply میں کر دیتا ہوں on order آپ یہاں پہ کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سبجیکٹس لیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح آپ کو خوب لگے تو یہ دیکھو یہ ہماری anader آگئی لیکن اس کے ساتھ یہ bullets آ رہے ہیں آپ نے گوھر کیا نمبر نہیں بلکے bullets آ رہے ہیں تو اب next ریو ہم کرتے ہیں میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بلکل یہ ساری چیزیں سنجھاؤں گا اب میں اس پوری کو یہاں سے copy کرتا ہوں control c اور یہاں پہ آکے میں control v کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں description list کیونکہ میں basically آپ کو تینے list کا پہلے by default دکھا رہا ہوں description list اچھا اس کے بعد جو یہ تینوں چیزیں ہیں یہ میں ہٹا دیتا ہوں یہ جو ulaa بھی ہٹا دیتا ہوں اچھا آپ سب سے پہلے کرنا ہے dd یعنی کہ description list اس کو close اوکے پہلا کام ہو گیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ term ہم نے کاؤن سے رکھنی dt فار نیبر میں چاہتا ہوں computer dt اکساتھ close کیا اب یہاں پہ میں نے اس کی detail بھی دینی ہے computer is most useful book واقعی useful book بھائی ہے اچھا آپ دیکھا میں نے computer کا دے دیا لیکن اور اب میں اس کو اور ایک اس کو میں copy کرتا ہوں ان دو چیزوں کو control c میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اور بھی آئے فار ایزمپل اوپر سے ہم کوئی لیکس دیتے ہیں ہم اردو اردو لیکس دیتے ہیں لیکس دیتے ہیں تو فار ایزمپل یہاں پہ ہم جو ہے وہ اردو لیکس سکتے ہیں اردو is most use full language میں اس کو control s کرتا ہوں اور جو ہی میں اس کو control s کرتا ہوں تو اب آپ کو فرق دکھاتا ہوں تو یہ دیکھو یہ میرا description list ہے جو کہ یہ computer computer کیا کہ اس طرح definition ہوتی اس طرح یہ use ہوتا اس کے بعد computer اب تینوں میں آپ students فرق دیکھیں آپ کو اپنے project کے لحاؤ سے آپ فردر آگے u l ہوتا ہے students اچھا فرزمپل اب آگے ہم یہاں پہ یہاں پہ ہم نے اس کی ایک پڑی ہے type فرزمپل میں چاہتا ہوں کہ یہ number سے نہ شروع کر a سے شروع ہو یعنی abc سے میں چاہتا ہوں کہ abc سے شروع ہو abc سے شروع ہو یہاں پہ آپ دیکھو abc ہو گیا اس کے بعد simply اسی طرح میں نے سنتیکس بتایا آپ سارے apply کرنا اس کے بعد میں چاہتا ہوں یہ roman گنتی میں shift i بڑھا لکھا تو اب یہ roman گنتی باقی دو آپ try کرنا کیونکہ آپ نے بھی کرنا کیونکہ میں آپ نے دوبارہ سے ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے same way کرنا ہے اب میں اس کا change کر دکھاتا ہوں آپ type so for example یہاں پہ میں کرتا ہوں disc میں مجھے spelling نہیں ہے اس کے use ہوتا تھا یہ change نہیں ہوا type میرے خیال سے type یہ change نہیں ہونا secure کرتا ہوں تو یہ دیکھو secure ہو گیا پہلے goal تھا لیکن secure ہو جاتا جس طرح آپ secure box ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اور بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا جو disc ہے غالبا اب ڈی ایس کے ایس کرتے ہیں کر کے چیک کرتے ہیں گوہوں کے پہلے ہم نے آل گیا تو یہ دیکھو یہ goal سا ہو گیا اس کے بعد اگر ہم circle کریں گے تو وہ بھی سی زیرہ ہوگا یہ میں disc میں دیں گے تو بائی ڈی فارٹ آپ کا جو ہوتا ہے اس کے بعد یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ رومن گنتی ہو فارز میں چاہتا ہوں یہ start ہو 5 سے یہ 5 پلاس 3 یعنی 8 8 سے شروع ہوگا بلکہ یہ چیک کرتے ہیں کیونکہ وہ پہ ہم نے رومن دیا ہے تو وہ دیکھو یہ 5 سے 5 6 ہو گیا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ریوارس کروں تو چیک کرتے ہیں کہ ریوارس ہوتا بھی ہے یا نہیں ہو کہ ہوتا ہاں بالکل یہ ریوارس ہو گیا یعنی کہ 3 ہو گیا 4 ہو گیا 5 اچھا سٹورنٹس آپ نے دیکھا یہ اسی طرح سیم لیاؤٹ بنانے کوشش کریں یہ کچھ بھی نہیں یہ اس کو میں رکھا سنٹر میں ہو گیا سنٹر میں نے آپ نہیں پڑھا لیکن آپ نے دیکھا اس کا مشکل کوئی نہیں صرف میں نے یہ ٹائگ سنٹر لیا اس کو اوپن کیا میں نے اس کو کلوز کیا اس کے اندر میں یو ویلیو بھی رکھوں گا وہ بروزر کے سنٹر میں آجائے گی اس کے بعد یہ ہمارا او ایل ہے پھر ہم نے او کو کلوز کیا اور اس کے چیزیں کام آجائے گی ہا لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتنا استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہونے کے برابر تقریبا یہ استعمال ہوتا ہے باقی جو دو ٹائگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یو ایل استعمال ہوتا ہے یہ والی اور باقی وہ تھوڑا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اسے پرجکس مہن دینوں کو استعمال کریں گے شکریہ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا جاتے وقت چینل کو سبسکراب لازمی کر دے شکریہ